اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان راجہ بشارہ صاحب موجود ہیں راہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا پی ٹی ایلیکشن کروانا چاہتی ہے وفا کروانے نہیں دے رہا یہ اس وقت جو سیاسی کہلنے کے کشیدگی چل رہی ہے یہ کہاں جا کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی ای یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہونے چاہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارا ملک جس دین کراسیس سے گزر رہا ہے دین کراسیس کا حل صرف یہ ہے کہ الیکشن کروانے جائیں اور ایک ایسی گورنمنٹ آئے جس پہ عوام کو اعتماد ہو موجودہ گورنمنٹ جو ہے ایک تو یہ تیشدہ بات ہے کہ عوام کا اعتماد ہو چکی ہے نمبر وان اور نمبر ٹو یہ ہے کہ جب بیرون ممالک بین الہقوامی برادری کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کے اپنے ملک میں جڑے مضبوط نہیں ہیں یا وہاں پر وہ اکسریت کو چکے تو باہر سے بھی کوئی امداد نہیں کرتا سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس ملک کو کریسس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے الیکشنز کروائے جائیں کل اسمبلی میں اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے جہاز اڑائے اور عجیب عجیب برکتے کی نعرے بازی کی پارلیمنٹ کو انہوں نے مزاق نہیں بنا دیا آپ تو پرانے پارلیمنٹریان ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جو کل اپوزیشن کا کردار تھا اسمبلی میں اسمبلی میں یہ صرف کل کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ چار سوچار سال سے جس دن سے یہ اسمبلی مارز وزیود میں آئی ہے پنجاب میں اپوزیشن کا یہی رول رہا ہے کل ہم نے اکیس بل پاس کیے یہ ریکارڈ کی بات میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی اسمبلی کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے آپ خود اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ اکیس بلوں میں سے ایک بل پر بھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی امینڈمنٹ نہیں تھی اور پھر آپ خود پریس گیلری میں موجود تھے جتنے بلز ہمارے کل پیش ہوئے تمام بلز کو پیش کرنے سے پہلے میں نے سپیکر صاحب سے اجازت مانگی رولز کو سسپنٹ کرنے کی اور پارلیمانی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر منسٹر پارلیمنٹری افیرز جو ہے وہ رولز کی سسپنشن کی استعدادہ کرتا ہے سپیکر صاحب کو تو اپوزیشن کی طرف سے اس کو اپوز کیا جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کل ایک بل پر بھی اپوزیشن نے اپوز نہیں وہ تو شور مچاہ رہے تھے وہ شور مچاہ رہے تھے اور شور کے بعد حرام سے بیٹھ کے اور دیکھتے رہے اور ہم بل پاس کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن ایک ایسا دن تھا جو پنجاب کی پارلیمانی تاریخ کا ایک ایسا دن تھا کہ برپور طریقے سے اپوزیشن آئی ہوئی تھی ان کی مرکسی لیڈرشپ گیلریز میں موجود تھی لیکن وہ نعرے ضرور مار رہے تھے لیکن اپنا پارلیمانی کردار نہیں کر رہے تھے ایسا پرویز لیڈی صاحب سے آپ کا بڑا دلینا تعلق ہے یہ باتیں چاہے مگوئیاں کے خان صاحب کی اور ان کی آپس میں بنتی نہیں یہ ایک پیج پہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہی ہے کل ملاقات بھی بڑی ہے مویئر رہا بلکل ایک پیج پہ ہیں اور جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ کل چولی صاحب کی اور خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے بات چولی پرویز لیڈی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہیں کان صاحب کی قیادت پر اعتماد ہے اور ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ساری افوائیں جو ہیں ختم ہو جانی چاہیے ہیں ناس پر بس یہ بتا دیں کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس چل رہا ہے اعتماد کا ووڈ لینے کے بعد تحلیل کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتماد کا ووڈ لینے کی تو ہم نے کوئی اپوزیشن کے کہنے پہ تو اعتماد کا ووڈ نہیں لینا ہم نے چونکہ یہ معاملہ اب سبجوڈس ہے جو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے اگر عدالت ہمیں کہتی ہے کہ اعتماد کا ووڈ لیں تو انشاءاللہ تعالی اعتماد کا ووڈ لیں گے اور اس کے بعد تحلیل کر دیں نہیں نہیں تحلیل کا فیصلہ جو ہے یہ قیادت کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے تو جو ان کا فیصلہ ہوگا سارا انکھوں پر اپوزیشن کل یہ کہہ رہی تھی کہ چہدری پرویز الہی جو ہیں وہ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں اور وزیراللہ نہیں رہی یہ انہوں نے کھو چکے ہیں نہیں نہ رہنا اور بات ہے لیکن ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں تو سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے تو جب ہم نے کل اکیس بل پاس کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو اکیس دفعہ یہ موقع فرام فرام کیا کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کریں کیونکہ اگر ایک دفعہ بھی وہ اپوز کر کے رکاوٹ ڈالتے گھنتی ہوتی تو گومنٹ کو شکست ہو جاتی لیکن اکیس دفعہ ہم نے موقع دیا اور اکیس دفعہ انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا اور ضائع اس لیے کیا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں تینکیو سو مچ راج صاحب کی آپ نے گفتو کو سنی جنگا کہنا ہے کہ عدالت جو ہے جو فیصلہ کرے گی وہی جو ہے ہماری سر آنکھوں پہ ہوگا جی